بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک حیر و افیت اور اپنے گھروں میں خوش و عباد ہوں گے اللہ آپ کو میشہ خوش رکھے تو جی دوستو میں ایک ادک اور ویڈیو رہے کہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے جو گھر کا نقشہ اس کا ایریا ہمارے پاس آ جائے گا تقریباً سات مر لے اور اس کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا پچپن فٹ پائی پنتیس فٹ تو آج کا نقشہ بہت ہی زمدست ہونے والا ہے اس میں آپ کو کچھ ایکسٹر فیچرز دیکھنے کو ملیں گے تو میرے ساتھ رہے گا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اس سے آپ کو کافی اچھے آئیڈیاز دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کہتے ہیں ہمیں اس میں آنے والے سائز کی تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میں ہمارے پاس جس آیا جائے گا وہ ہے پچپن فٹ پائی پنتیس فٹ یعنی پچپن فٹ ہمارے پاس اس کی چڑھائی آ جائے گی پلوٹ کی اس کا فرنٹ آ جائے گا اور پنتیس فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی اور ایریہ ہم کو مل جائے گا اس میں تقریباً سات ملے جو کہ دو سو بہتر سکیر فٹ کے حساب سے بنیں گے یعنی کہ اگر ایک ملے میں دو سو بہتر سکیر فٹ ہوں گے تو آپ کے پاس کچھ اس سائز کا پلوٹ ہمارے پاس آئے گا تو چلیئے اس کو شروع سے کرتے ہیں ڈسکس تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جائے گا اس میں گراؤن فروڈ پین اور مین انٹرس آپ کو مل جائے گی ادھوڑی سائٹ سے سات ملے کا یہ ایک عدد گھر کا نقشہ یہ ہے ایک عدد کارنر پلوٹ ہم کو ملنے والے ہیں اس میں دو عدد روڑ یعنی ایک عدد روڑ آپ کا اس والے سائٹ پہ آ جائے گا جو کہ اوپننگ ان کی ادھوڑا روڑ کی طرف ہو جائے گی جن کا سائز بھی ٹھیک ٹھاپ آنے والا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جائے گی شروع سے نمبر رن اس کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا چودہ فٹ بائی گیارہ فٹ چودہ فٹ ہمارے پاس اس کی چھپائی آ جائے گی اور گیارہ فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی اور دوسری شروع ہمارے پاس آ جائے گی سیم سائز کی چودہ فٹ بائی گیرہ فٹ اور تیسری بھی ہمارے پاس تقریباً سیم سائز کی ہی آ جائے گی تو آپ کو اس میں تین ادھر چھوپ جہاں ہیں وہ سیم سائز کی ملنے والی ہیں اور اس کے پیچھے کی طرف ہم نے دیا ہے ایک ادھر گھر کا نقشہ اور اس کو آپ کو اٹرسٹ جو ہے وہ ادھر پر سائٹ سے مل جائے گی یعنی کہ ادھر پر سائٹ پر آپ کو مل جائے گا اس میں ایک ادھر مین گیٹ تو مین گیٹ میں آپ کو سنگل گیٹ میں جائے گا اور جس کی مدد سے آپ اندر کی طرف گاری پار کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ اندر کی طرف انٹر ہوں گے تو سامنے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک کار پورچ کار پورچ کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا نو فٹ بائی اٹھارہ فٹ آٹھ ہنچ نو فٹ ہمارے پاس اس کی چڑائی آ جائے گی جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک ملے گی یعنی کہ اس میں آپ کی جو سٹیئر ہے وہ اس کے علاوہ آپ کو نو فٹ کا جو ہے وہ سافی جگہ مل جائے گی گاڑی پار کرنے کے لیے اور اٹھارہ فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک مل جائے گی یعنی کہ آپ کی اس میں گاڑی بہت ہی اس آنے کے ساتھ آ سکتی ہے اس کے علاوہ ہمیں پورچ میں سے مل جائیں گی سٹیئر جو کہ ادھر سے آپ کو اوپر فرس ورڈ میں لے کے جائیں گی اور سٹیئر کا سائز ہمارے پاس وہی ساڑھے تین فٹ وائن میں آ گیا اور اس کے علاوہ ہم اوپر اس کے کبڑ ایری کے بات کریں تو ہم نے اس کو باہر کی طرف تھوڑا سا اکسٹین کرتے ہوئے ایک قدر دیا ہے شیٹ اور اس والی سائر پہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ تین فٹ کا اور اس والی سائر پہ آ جائے گا یہ تقریبا آپ کا ایک فٹ کا اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنی مرضی کے ساتھ سے بلکہ سٹریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس والی جگہ پہ کچھ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے سامنے آپ کو مل جائے گی ایک سائز ڈرائنگ کے لیے اور سامنے کی طرف آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ایک قدر ڈرائنگ آپ کے گسٹ وگرہ ٹھیلانے کے لیے آپ کو ایک قدر اس میں ڈرائنگ مل جائے گا ڈرائنگ کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا تیرہ فٹ پہ چودہ فٹ چھین تیرہ فٹ ہمارے پاس اس کی چڑھائی آ جائے گی اور چودہ فٹ چھینج ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی تو اگر آپ پورچ میں بھی سٹیر کو انکلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے پورچ کی جو ویٹھ ہے وہ تقریباً تیرہ فٹ ہی آ جائے گی جیسا کہ آپ کی ڈرائنگ کی آئی اس کے ساتھ ہمیں مل جائے گا ایک قدر بات چونکہ اس والے ڈرائنگ کے لیے یوز ہونے والا ہے اس کے ساتھ آپ کو مل جائے گی مین انٹرنس ڈبل ڈور کی سلوک میں آپ کو مین انٹرنس مل جائے گی اور جیسا ہی آپ اندر کی طرف انٹرن ہوں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیف سائٹ پہ ایک قدر ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا گیارہ فٹ بائی سولہ فٹ تین انچ گیارہ فٹ ہمارے پاس اس کی چڑھائی آ جائے گی اور سولہ فٹ تین انچ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی اس والے جگہ کو آپ سٹنگ ایریہ کے لیے یوز کریں گی اس والے جگہ پہ آپ کے سکھا وغیرہ آ جائیں گے جبکہ پیچھے ہم نے دیا ہے ایک قدر پیشو ایک قدر کوٹی ایس دے دیا ہے جسے آپ کو اندر روشنی اور ہوا وغیرہ ملے گی اس پیشو کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا گیارہ فٹ بائی تین فٹ گیارہ فٹ ہمارے پاس اس کی چڑھائی اور تین فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی اس وغیرہ پیشو میں آپ کی اس والے ٹی وی لاؤنج کی ونڈو اس والے ڈرائن کی ونڈو اور اس والے بیٹ روپ کی ونڈو اوپن ہو جائے گی یعنی کہ ان تمام چیزوں میں آپ کو ونٹلیشن مل جائے گی اس کے سامنے ہمارے پاس آ جائے گا ایک قدر کچن اوپن کنڈیشنل نے ہم نے دیا ہے اس کو ایک قدر کچن اگر آپ چاہیں تو اس کو روڑ دور بھی دے سکتے ہیں کچن کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا اس والے بیٹ روم کی تو اس والے بیٹ روم کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا تیرہ پیٹ شہ انچ بج粒 honey تیرہ پیٹ شہ انچ ماری پاس اس کی چْڑھایا جائے گی اور تیرہ پیٹ شہ انچ مارے پاس اس کی لمبایا جائے گی اس کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ایک قدر کچم بات آر بات مل جائے گا جس کا سائز مارے پاس آ جائے گا پانچ لٹ آٹھ إنچ بڑی چھ پنچ لٹاٹ انچ Cause پاس اس کی چڑائی اور چھے فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آجائے گی اس کے سامنے آپ کو مل جائے گا دوسرا ویڈروم اور اس والی ویڈروم کا سائز ہمارے پاس آجائے گا تیرا فٹ دو انچ تیرا فٹ چینج ہمارے پاس اس کی چڑائی آجائے گی اور تیرا فٹ دو انچ ہی ہمارے پاس اس کی لمبائی آجائے گی اس کے ساتھ بھی آپ کو مل جائے گا ایک بات اٹیش بات مل جائے گا جس کا سائز ہمارے پاس آجائے گا ساتھ فٹ بائی پانچ فٹ ساتھ فٹ ہمارے پاس اس کی چڑھائی اور پانچ فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آجائے گی جیسے کی اس والے بات کی لمبائی جو ہرے پاس چھے فٹ ہے تو اس والی لوگی کی ہمارے پاس جو لمبائی ہے وہ بھی چھے فٹ ہی آئے گی یعنی ان دونوں بیٹروں کے انٹریس میں آپ کی ہر چیز آسانے کے ساتھ روٹیٹ کر سکتی ہے آسانے کے ساتھ اس میں گزر جائے گی انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو چلی چلی چل کرتے ہیں اس کا ایک بار اوبر ویو پاک میں آپ کو ہوں۔ اس وراہی لورئی ہیں ہم نے دی ہیں تین ا fluent شوپópز دی ہیں جن کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھن ٹاک سائز کے آپ کو اس میں شوپپ تین ا급 مل جائیں گی måste Wak moas皆さん جو کہ تقریباً دو ملے کے ایریا میں آئیں گی اور باقی کے پانچ ملے آپ کے اس گھر کے لیے استعمال ہونے مالے ہیں اور پانچ ملے آپ کے گھر کے آ جائیں گے اور دو ملے آپ کے اس ولی شوف کے لیے استعمال ہو جائیں گے گھر کو انٹرس آپ کو اس ورے سائٹ پہ مل جائے گی اور سامنے آپ کو مل جائے گا ایک قدر بڑی گاری کا پورچ اور پورچ میں یہ آپ کو مل جائیں گے سٹیر اوپر جانے کے لیے اور پورچ کے سامنے آپ کو مل جائے گا ایک قدر ٹرائنگ اور مین انٹرس آپ کو مل جائے گی اس ورے سائٹ سے اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا ایک قدر ٹیوی لاؤنج اسی کے سامنے آپ کو مل جائے گا ایک قدر کچن اور پیچھے کی طرف آپ کو مل جائیں گ اس میں ایک قدر دھر کا نقشہ جس کو آج ہم نے ٹیٹیئر کے ساتھ ایکسپلین کیا تو امید کروں گا کہ آپ کو میرے اس نقشے سے کچھ نہ کچھ ضرور آئیڈیاز ملے ہوں گے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند لائی ہے تو میری اس ویڈیو کا لائک کر دیں اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ رکھیں پہل آئیکنوں کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اس سے آپ کو میری حال نئے آنے والی ویڈیو ٹائم پہ ملتی رہے گی تو اس کے ساتھ مجھے دیجئے جہاں سے آپنا بہت سارا کیا رکھیں گا دوہوں میں یاد رکھیں گا ملتی ہیں ایک قدر دور اچھی نیپر ایک ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ